اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹی یونیٹ آٹو موٹر سپورٹس بائی اومر اشرف ویورز آج ہم بات کریں گے کواساکی ویلکن سکس پیفٹی ایس کے بارے میں اس کی کمپلیٹ آپ کو تیکنیکل سپیکس بتائیں گے اس کا فری سکٹی دکھائیں گے آج سے پہلے ہم نے کواساکی ویلکن سکس پیفٹی ایس کا ریوی اپنے چینل پر نہیں کیا تو تو یہ فرس ٹائم جس کا کہ ہم اس پر ریویو لے کے آئے ہیں کواساکی سکس پیفٹی ایس ویلکن کا آج ہم اس کی تمام ٹیکنٹل ڈیٹریلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کچھ بات کریں گے اس بائی کے بارے ویورزہ کواساکی ویلکن سکس پیفٹی ایس ایک کروزر مشین ہے اور ایک لائٹ کٹیگری کا کروزر مشین ہے جس کے اندر ٹو سلنڈر پرلیلر ڈوینڈ اس کے اندر فورس ٹوک ایف آئی ڈاک انجن ہوتا ہے اور سٹرک چیسو سی سی ہے یہ جو کہ ایک سٹھ ہارس پاور یعنی سکسٹی وان ہارس پاور پروڈیوز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے سکس پیڈ ریورس ٹرانسمیشن اس کے علاوہ باٹرکول ٹیکنالوجیز کے اندر یوز کی گئی ہے بہت سارے کروزر آپ نے دیکھی ہوں گے جس میں ایم 109 آر ہے ہارلے کے کافی سارے کروزر آتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو گولڈ ونگ ملے گا بہت سارے بائٹس ملیں گے سکس وفٹی ساکی ویلکن ڈیفرنٹ فرم آل اپن اس کا آپ سٹنگ پوسٹر دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی زیادہ کمفرٹیبل ہے اور بڑا پروپرلی ویسے نوملی کروزر کو پاؤں آپ کے لگتے ہیں بڑا اس کے اندر کافی زیادہ کمفرٹیبل ہے آپ کے پاؤں یہاں پر لگتے ہیں اور نومل پروزر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا سٹنگ پوسٹر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو تانگیں یوں سیدھی سٹریٹ کرنی پڑتی ہیں تو جو شورٹ ہائیڈ لوگوں کے لیے تھوڑا سی پروپرلیم ہوتی ہے بڑا کاموساکی سکس وفٹی ایس ایک ایسی مشین ہے جو کہ ہر قسم کی ہائیڈ کا بندہ اس کو ایزی لی ہینڈل کر سکتے ہیں جو شورٹ ہائیڈ لوگ ہیں ان کے لیے بھی نہ صرف پاؤں لگانا زمین پر آسان ہے بلکہ اس کی فٹریس کا سٹنگ پوسٹر بھی ایسا ہے جو کہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے کاموساکی سکس وفٹی ایس والگر تین ڈیفرنٹ کلرز کے اندر لانچ کیا گیا ہے ایک گرین مائٹ گرین اور مائٹ بلیک کے ساتھ ہے ایک پرل وائیڈ اور ایک ایسا کلر رہی ہے اس وقت جو ہم بائک آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں یہ پرل وائیڈ کلر کے اندر ہے اور بہت ہی خوبصورت کلر ہے جب کیمرہ ہم کریم لے کے آئیں گے تو آپ کو اس کے پرل نظر آئیں گے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کچھ ڈیٹیل آپ کو دکھاتے ہیں اس بائک کی اور ساتھ ساتھ اس کے سپیکس کے بارے میں مزید بات کریں گے اور لاس میں بات کریں گے اس کی پرائز کے بارے میں موجودی چکھیں غیر اس کی پرائز کے بارے میں بات کروگا ہی سے CLD جی تو ویورز یہ ہیں فرنٹ لوک آف کواساکی 650 ویلکن ایس فرنٹ ٹائر کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو ایک سو بیس ستر اٹھارا کا ٹائر اس کے اندر انسول کیا گیا ہے چونکہ یہ کروزر ہے تو اس کا فرنٹ ٹائر کا سائز ریل ٹائر کے سائز سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے ریل کے اوپر سترہ انچ کا ریم لگایا گیا ہے جبکہ فرنٹ کے اوپر اس کا اٹھارہ انچ کا ریم انسول کیا گیا ہے ریس بلیک کی بات کریں تو اس کے اندر سنگل ڈس بلیک ویڈیول پیسن کیلبر دی گئی ہے اور ای بی ایس ورجن ہے تو آپ ای بی ایس آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اور اوبرال آپ اس کی ڈس کی کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو اس کی مائلیج کا اندازہ دیتی ہے یہ بھائی کتنا لو مائلیج ہے اور کتنا کم چلا ہوا ہے ٹیلیسکوپک اس کے اوپر شاکس دیئے گئے ہیں ڈیول ٹیلیسکوپک شاکس ہیں خوبصورت سے لائٹ ویٹ انڈیکیٹرز اس کے اندر فرنٹ کے اوپر انسٹرال کیے گئے ہیں اور ہیڈ لائٹ کی جو ہے نا ڈیزائن بھی بڑا ڈیفرنٹ اور خوبصورت ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جی اس کے آفٹر مارکٹ اس کے اوپر جو ہے سائیڈ میررز لگائے گئے ہیں اور اس کے اوپر ایڈجسٹیبل بریک لیور اور دسک لیور کلچ لیور ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ کے اوپر بھی ایڈجسٹیبل لیور ہے جس سے آپ اس کی بریک کی ہارڈنس اور سوفٹنس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس سائیڈ کے اوپر بھی آپ کو اوپشن دی جاتی ہے کلچ کو سوفٹ اور ہارڈ کرنے کی اس کے بعد لیے چلتے ہیں لیور آپ کو اس کے میٹر کی جانے تو اس کے میٹر کے اندر آپ کو اس کی فیول گیج کی اوپشن دی جاتی ہے ٹلاک کی اوپشن دی جاتی ہے اوڈیو میٹر کی اوپشن دی جاتی ہے اس کے علاوہ ٹرپ اے اور ٹرپ بی کی اوپشن بھی دی جاتی ہے اس کے علاوہ کلومیٹر پر لیٹر کی اوپشن اس کے اندر دی جاتی ہے بائیک کیا ایوریج پر ایک لیٹر میں دے رہا ہے وہ بھی آپ کو شو کرتا ہے اس کے علاوہ رینج کتنا فیول اس کے اندر باقی ہے وہ آپ کو یہاں پر شو کیا جاتا ہے اور اوڈیو میٹرز اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو اور پی ایم کی آپشن دی جاتی ہے انڈیکیٹرز کی آپشن دی جاتی ہے اس کے علاوہ لو اور ہائی بیم کی آپشن آپ کو یہاں لائٹ دی جاتی ہے یہاں پر آپ کو اس کے آئل کی لائٹ بھی دکھائی دے رہی ہے جیسے ہی بائیک سٹارٹ ہوگا یہ لائٹ ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ ویورز بات کرتے ہیں اس کے فیول ٹینک کے بارے میں تو اس کے اندر فیول ٹینک کے اندر چودہ لیٹر پیٹرول رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ بائیک اور پرل وائٹ کرر کے اندر ہے نیٹ انڈ کلین ہے کسی قسم کا کوئی سکرائچ کوئی نشان موجود نہیں ہے کافی اچھی کنڈیشن کا یہ بائیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کی سیٹ کے بارے میں ویورز تو اس کی سیٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بائیک کے اوپر یہ جو ہمپ ہے یہ آپ کے سیٹنگ پوسٹر کو اور بھی زیادہ کمفرٹیبل کرتا ہے اور اچھا آپ ایزی رائیڈ اس کے اوپر کر سکتے ہیں ریڈ سیٹ کی یہاں پر آپشنل دی جاتا ہے ریڈ سیٹ جب آپ اریجنل برینڈ نیو بائیک لیتے ہیں تو اس کے ساتھ نہیں دی جاتی بٹ آفر مارکٹ ریڈ سیٹ مارکٹ کے اندر افیلیبل ہے جس کی پرائیس کو چار سے ساڑھے چار ہزار روپے ہے وہ آپ کو اس کے اوپر لے کے لگائی جا سکتی ہے اس کے لابے ویورز بات کرتے ہیں اس کی ریڈ مٹ گارڈ کے بارے میں بیک کے اوپر اس کی ایل ای ڈی بیسٹ لائٹ دی گئی ہے ایک ریفلیکٹر کے آپشن دی گئی ہے اور نمبر پلیٹ کے آپشن دی گئی ہے ریڈ ٹائر کی بات کریں ویورز تو اس کے ریڈ کے اوپر وان سکسٹی سکسٹی بائی سیونٹین کا ٹائر لگایا گئے لیکن اس کے اندر دو سو تک کے ٹائر لگانے کی کپیسٹی موجود ہوتی ہے آپ یہاں پر ٹو انڈرڈ کا ٹائر بھی لگا سکتے ہیں اس کے اندر فرنٹ اور بیک دونوں میں ای بیسٹ کی آپشن دی جاتی ہے ریڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں سنگل ڈسپلی کو سنگل پسٹن کیلبر دیا جاتا ہے آپ کو یہاں پر اور ای بیسٹ کی آپشن دی جاتی ہے اس کے علاوہ فریم کی کنڈیشن آپ دیکھیں بلکل نیڈ اینڈ کلین ساف سترہ فریم ہے ایک مونو شاوٹ کی آپشن یہاں پر آپ کو دی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ سٹاک بائک ہے اس کے اوپر اگزاست لگا ہوئے لاؤڈ اگزاست بھی لگایا جا سکتا ہے جو اس کی آواز کو کافی زیادہ بہتر کر سکتا ہے اوریجنل اس کی اگزاست کی ساؤنڈ سائلنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ اس کے ویورز فوٹ پیکس دیکھ سکتے ہیں جو کہ بڑے ہی زیادہ ایسی پوزیشن کے اندر ہیں جو بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے اس کے علاوہ انجن کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ساف سترہ نیڈ اینڈ کلین ہے ای 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 یہ بائک ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پیرلر ٹوئن اس کے اندر سلنڈرز ہوتے ہیں اور چھے سو سی سی یہ بائک ہے 5.99 اگزیکٹس کی ڈسپیسمنٹ ہے فرنڈ کے اوپر ریڈیٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں چونکہ یہ ورٹر کول ہے اس کے علاوہ اگزوڑس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ساف سترہ نیڈ اینڈ کلین بائک ہے فرنڈ کے اوپر بھی ای بی ای ای اس کی آپشن یہاں پر آپ کو دی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ کنڈیشن یہ ساری سائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ساف ستری ہے آپ کو دوسری سائیڈ کی جانے اور وہاں پر بھی آپ اس کی کنڈیشن دکھائیں گے پورے بائک کے اوپر یہ ایک چھوٹا سا نشان موجود ہے اس کے علاوہ بائک کے اوپر کسی قسم کا کوئی سپارٹ کوئی چیز موجود نہیں ہے اور ٹوٹل یہ اپنے پینٹ کا اوریجنل بائک ہے اس سائیڈ کے اوپر بھی آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ چینز پروکٹ کی کنڈیشن آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ بائک کی مائلش کیا ہے اس کے علاوہ اس کا سونگ آم دیکھ سکتے ہیں ساف سترہ ہے نیٹ اینڈ کلین انجل کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں سکس پیٹ ریورس ٹرانسویشن یہاں پر ہمیں گیر دے دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ ریڈیئیٹر کے سائیڈ کے اوپر یہ کور بڑا خوبصورت اس کے اوپر انسٹرال کیا گیا ہے ریمز کے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن وہ بھی بھی کافی زیادہ خوبصورت ہے ہمارے باز یہاں پر فائیس ٹریک سپوک ریم آپ کو دیے جاتے ہیں لیے چلتے ہیں بیورس آپ کو اس کی ساؤنڈ ٹیس کے جانے اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں اس کی یہاں پر کیا ہمیں آپشن دی جاتی ہیں رائٹ گرپ کے اوپر کل سوچ کی آپشن دی جاتی ہے سیل سٹارٹر کی آپشن دی جاتی ہے اس سائیڈ کے اوپر آجیں تو یہاں پر آپ کو ہیزر لائٹس کی آپشن دی جاتی ہے لو ہائی کی آپشن دی جاتی ہے اس کے علاوہ ڈپر کی اپشن یہاں پر آپ کو دی جاتی ہے انڈیکیٹرز کی اپشن دی جاتی ہے اور ہارن کی اپشن دی جاتی ہے چلتے ہیں جی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بائک کو یہ ایک ای بی ایس ورجن بائک ہے تو بائک سٹارٹ ہوا یہاں پر ای بی ایس کی لائٹ موجود ہے جیسے یہ بائک چلائیں گے ہم اس کی بریکس کو پریس کریں گے یہ ای بی ایس کی لائٹس ریموو ہو جائیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ سٹاک بائک ہے اس کے اوپر سٹرک اگزاؤس لگا ہوا ہے اور ساؤنڈ اس کی بہت زیادہ لاؤڈ نہیں ہوتی اور ٹروزر کے اندر ریکمینڈڈ بھی نہیں ہوتی زیادہ لاؤڈ ساؤنڈ کیونکہ ٹروزر ایک لانگ رائٹ کے لیے ہوتے ہیں اور وہ کمفرٹیبل رائٹ کے لیے ہوتے ہیں جب زیادہ لاؤڈ ہو تو آپ کے لیے ارینٹیشنز کا سابق بھی بن سکتے ہیں اگر آپ اس کے اوپر اگزاؤس انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں اتنی اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے اور اگر کسی کسٹمر کی خواہش ہے کہ اس کے اوپر ہم اگزاؤس انسٹال کر دیں تو اس کے لیے ہم آپ کو آفٹر مارکٹ اگزاؤس اس کے اوپر انسٹال کرتے ہیں جی تو فیورز یہ دیکھا آپ نے کمپلیٹ ریویو آف کواساکی سکس پفٹی ایس والکین جو کہ دوہزار پندرہ کا موڈل ہے اور انریجسٹرڈ بائک ہے پرل بائٹ کلر کے اندر ٹوٹل اپنے اوریجنل پلینٹ کے اندر یہ بائک ہے یہ بھی اس ورشن ہے اور اس بائک کی جو پلائس ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ پندھنا لاکھ ساٹھ ہزار رو پہ ہے اور ہمارے جتنے بھی چینل سبسکرائبر ہیں ان کے لیے یہ بائک پرچیز کرنے کے اوپر نہ صرف سپیشل ڈسکاؤنڈ ہوگا بلکہ یہ ایک ادتت ہیلمٹ یہ بھی کمپلیمنٹ ہی دیا جائے گا تو ویورز ہمیں ریکمانٹ کر کے ضرور بتائیے گا آج کا ریویو آپ کو کیسا لگا نیکس ویڈیو تر کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ آنے کے بعد موسیقی